پاکستان کے صوبہ خیبر پختنخواں میں ایک علاقہ ایسا بھی ہے جہاں تقریباً ہر دوسرے گھر میں کم از کم ایک عالم دین یا حافظ قرآن ضرور موجود ہے جی ہاں تو یہ مبارک ظلہ بڑگرام ہے بڑگرام کو انیس سو ترنوے میں ظلے کا درجہ دیا گیا اس سے قبل یہ ظلہ مانسیرہ کا حصہ تا ظلہ بڑگرام مکمل طور پر ایک مذہبی علاقہ ہے یہاں عام افراد کی تعداد کم جبکہ قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے والے فاضلین کی تعداد زیادہ ہے یہ ظلہ جہاں ملک بر میں سب سے زیادہ علماء اکرام و قرآن حضرات پیدا کرنے کا عزاز رکھتا ہے وہاں اس ظلے کو یہ بھی ایک منفرد عزاز حاصل ہے کہ یہاں کے باشندے ایک ہی مسلک و مذہب کو ماننے والے ہیں پانچ لاکھ عبادی پر مشتمل ظلہ بڑگرام میں نہ تو شیعہ مذہب اور نہ ہی بریلوی مسلک کے لوگ ہیں اس لیے یہاں کے باسی مذہبی عبادات کی آدائیگی میں کسی قسم کے پریشانی کا شکار نہیں ہوتے ملک بر میں جہاں مسلمانوں کو عبادات کی آدائیگی کے لیے اپنے اپنے مسلک کے مساجد اور عبادت خانوں کو ڈھوننا پڑتا ہے بڑگرام کے عوام اس جنجت سے مکمل طور پر آزاد ہے کیونکہ پورے ظلہ بڑگرام میں تمام مساجد مدارس اور دارال احتائیں ایک ہی مسلک کے ہیں عقائد کے لحاظ سے ظلہ بڑگرام کے عوام شرک بدعات و رسوم سے انتہائی دور جبکہ توحید و سنت پر عمل کرنے والے ہیں یہاں کے نننوے فیصد لوگ دعوت و تبلیغ کی محنت کو ایک مقدس کام سمجھتے ہیں اس لیے یہاں ہر گھر میں تبلیغی جماعت کا ساتھی ضرور موجود ہے اس ظلے میں مذہب کا سکہ اس قدر مضبوط ہے کہ بڑگرام کے رویتی سیاستدانوں خوانین وجاگیداروں کا مقابلہ کرنے اور انہیں چاروں شانے چھت کرنے کے لیے سیاسی میدان میں علماء اکران ہی اترتے ہیں